کافی ساری ایسی چیز اس سیریز کے بعد جو پاکستان کو سیکھنی ضروری ہے جو شاہین شاہ فریدی کو سیکھنی ضروری ہے اور اگر آپ ایک تبار ان کی بیٹنگ لائن اپ کی طرف دیکھیں گے تو محمد رزوان اور بابر آزم یہ وہ دو کھلاڑی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بالز کھیلی اور مانو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے علاوہ پاکستان کی جو لائن اپ ہے وہ بہت کمزور ہے اس سیریز میں ہمیں یہ پتا جالا کہ پاکستان کی بنچ سٹرنگ کافی کمزور ہے جو نئے کھلاڑی جن کو یوٹلائز کیا جا سکتا تھا یا پھر جن پر بھروسہ جتایا گیا انہوں نے کچھ خاص کر کے نہیں دیا چار میچ لگاتا تھا اپنے سائم ایوب کو کھلایا اس کے بعد ایسا لگا کے شاہین نے کہا کہ بھائی اب آپ کو بھی رسٹ کرنے کی ضرورت ہے پی ایسل اور انٹرنیشنل میں بہت ڈیفرنس ہے وہاں پر جو ہو رہا تھا وہ یہاں نہیں ہو رہا ہے آپ سے آزم خان کو لائیا گیا ان کو ٹرائی کیا گیا پھر ان کو بٹھا دیا گیا پھر حضباللہ کے لائیا گیا ان کو ٹرائی کیا گیا وہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اس کے بعد آپ نے سائب زادہ فرحان کو بھی دیکھا وہ بھی آئے تو کچھ نئے نام کچھ ایسے نام جو کافی دن بعد دیکھے بہت لوگوں کو ٹرائی کیا گیا لیکن ان سب کے بیچ میں دو ہی نام ہے جو آپ اگر سیریز کی طرف موڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ اندھو میں کانا راجہ والال مالکہ کسی نے پرفارم نہیں کر رہا تو جس دو نے کر رہا وہ دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کرٹسائز وہ بھی ہو رہے ہیں جیسے میں بات کروں رزوان اور بابر کی اگر رزوان کا آپ سیریز کا سٹرائک ریٹ دیکھیں گے تو 131 کا سٹرائک ریٹ ہے اور وہیں اگر آپ بابر آزم کا دیکھیں گے تو 142 کا سٹرائک ریٹ ہے اس پوری سیریز کا اور ان دونوں نے جیسے میں بتائیں ان دونوں نے سب سے زیادہ ڈیلیوریز کھیلی لیکن دونوں کو اپنیگ کرنے کا موقع نہیں ملا رزوان کہ کہیں نہ کہیں سٹراغل کرتے ہوئے دیکھیں بابر نے جہاں پر ہاف سینچوریز لگائی وہاں پر شروع میں کافی بال لے لی اس کے بعد بعد میں اس کو کہیں میک اپ کیا اور پھر جہاں پر نہیں وہاں پر تو بہت برا رہا آج کے میچ میں تو بابر کے حال بہت زیادہ ہی برے رہے اور اس کے بعد آگے فقر زمان ایک وہ نام ہے جو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری سیریز میں آپ کو لفٹ کر سکتا تھا اگر آپ اس کو صحیح جگہ پر صحیح طرح سے استعمال کرتے تو فقر کو ا اوپر لانے کی بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ فقر آپ کا وہ اپنر ہے جس کو آپ اوپر کھلا سکتے ہو اور اوپر ہی کھلانا چاہیے ابھی سائم کو اور ٹائنگ لگے گا بننے میں تیار ہونے میں تب کا آپ کے پاس فقر ہے اور ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے پہلے صرف آپ کے پاس تین میچ ہے تین اچار میچ کی ایک سیریز ہے انگلینڈ کے خلاف ایک وہی سیریز ہے اس کے پاس سیدھے آپ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیل ہوگے اور اس سے پہلے آپ کو پی ایس پی ایسیل کھیلنا ہے جو کی پاکستان میں ہی ہوتا ہے وہاں کھیل کر کے آپ یو ایس اور ویس انڈیز میں جا کر نہیں اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر سکتے ہو کیونکہ یو ایس اور ویس انڈیز کی پچ جو ہے وہ کافی سلو رہنے والی ہے بہت بڑا ٹوٹل آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا وہیں پی ایسیل میں بڑے بڑے ٹوٹل چیز ہوتے ہیں کیونکہ پچ کا ڈیفرنس ہوتا ہے کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایسل میں بہت پاتھا فچ ہوت چیز کر لیتے ہو اور ان جگہوں پر آپ نہیں کر پہ 161 70 بھی آپ کے لیے problematic ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ کہ شاہین کو ابھی کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نرچر ہونے کی اور ضرورت ہے پی ایسل میں کپتانی کرنا اور انٹرناشنل کرکٹ میں کپتانی کرنے میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو یہاں پر شاہین کو اور سیکھنے کی ضرورت ہے اور گینبازی کو لے کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو افتقار جن کو آج پہلی بار گینبازی ملی اور ہاری سروف جو کہ آج پہلی بار نہیں کھیل رہے تھے اور یہ دو ڈیفرنس بہت بڑھ چڑھ کر دیکھا ہاری سروف جو کی شروع کے دو اوروں میں کافی زیادہ رن دیتے تھے پھر لاس میں آ کر کے 1920 اور میں ایک دو وکٹ لے لیتے تھے وہ ڈیفرنس جو بہت زیادہ رن وہ کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتے تھے وہ آج نہیں خرچ ہوتے ہوئے دیکھیں اور افتقار جن کو آپ نے گینبازی آج دی وہ پلیئر آب دی میچ بن گئے تو آپ کو اپنے گینباز پر صحیح گینباز پر صحیح ٹائم پر وک دوسہ کرنا ہے اور وہیں دوسری طرف وہ گینباز جو نہیں آپ کو پرفارم کر کے دے رہا اس کو ریسٹ دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے خان پاکستان کے لیے یہ ایک لرننگ سیریز ضرور رہی لیکن اس لرننگ میں بہت ساری ایسے چیز رہی جہاں پر ابھی شاہن شاید ایک سیکنڈ تھوٹ لیں گے جیسے کیا آزم کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کیا آپ سائم ایوب کو ابھی اور موقع دوگے یا پھر آپ ان کو ایک بار ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے بعد ہی کیونکہ ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ سائم ایک ایک ایکسٹر ٹیلنٹ ہے اور اگر وہ ٹیلنٹ آپ کے پاس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں چل گیا تو آپ کی بلے بلے ہے لیکن کیا وہ تب تک تیار ہو جائیں گے تو یہ کچھ بہت سارے سوال ہیں جو شاہن کی کپتانی پر بھی اٹھے شاہنی کپتانی پر سرمان بٹ نے بھی سوال اٹھا دیا تھا کہ آپ بینہ سیچویشن اور بینہ کنڈیشن دیکھیں آپ بیٹنگ کرنی ہے باولنگ کرنی یہ کرنی ہے آپ سٹائٹ کے بیسز بجا رہے ہو کہ پہلے بیٹنگ کر کے میچ سے زیادہ جیتے گئے پچھلے دس میچ میں جس ٹیم نے گین بازی کری ہے وہ زیادہ جیتی ہے چلو گین بازی لے لیتے کہ آپ نے یہ چیک کرا کہ وہ انٹرنیشنل میچز کی بات تھی یا پھر وہ کیا وہاں کے لوکل میچز کی بات تھی آپ صرف پچھلے دس میچ کے سٹائٹ پر آپ نے لے لیا کہ آپ نے اووریڈ کنڈیشن دیکھی کہ آپ نے پچھ کی کنڈیشن گراؤن کی کنڈیشن دیکھی کہ وہاں پر پہلے کیا کرنا بہتر ہوگا تو خیر اس طرح کی بہت ساری چیز جہاں پر شاہینی کپتانی کو لے کر سوال اٹھائے گئے جو نئے پلیئرز کو یوز کیا گیا ان کی یوٹیلٹی پر سوال اٹھائے گئے رزوان اور بابر کے علاوہ بیٹنگ اقدم کولیپس دیکھی اس پر سوال اٹھائے گئے اور بینچ سٹرنٹ جو اس ٹائم پر شاید سب سے بڑی مشکل دکھ رہی ہے پاکستان کی اس پر بہت سارے سوال اٹھائے گئے تو یہ ساری چیز ہے جس پر پ آکا اشرف کے جاتے ہی ایک خوش خبری آ گئی ہے ایک خوشی ہوالا محول پاکستان ٹیم میں آ گیا کیونکہ جب سے وہ تھے لگاتار ہار رہے تھے چاہے اسیا کپ ہو ورلڈ کپ ہو آسٹریلیا سیریز ہو یا پھر پچھلے چار میچ ہو نیوز گلینڈ کے ساتھ جیسے ہی وہ گئے ایک پہلی جیت آ گئی تو اس کو اب جس طرح سے بھی دیکھو لیکن کولیپلا کر بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیز ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اس پوری جیت کو یا پھر اور اس پوری سیریز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مجھے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں